جات گیا بھائی جات گیا آب آدمی جات گیا آؤ مل کے ساتھ میں آج کے حالات میں لانے ہیں نئے اجالے بے ہوشی کی عادت کے جھوٹ کی عبادت کے آنکھوں سے ہٹاؤ جالے ہاں اب میری باری ہے میری ذمہ داری ہے آنکھیں گاڑے سچ کے ساتھ ہوں کھڑا مٹنے کی تیاری ہے اب تو لمبی پاری ہے سر پہ جوش اب ہوش کا چڑا اب بدلے تو یگ بدلے اب بدلے تو یگ بدلے بڈتت و بے گا جارو پر ہمبر تک یہ ہنات گونجے گا ہمبر تک یہ ہنات گونجے گا عام آدمی جات گونجے گا عام آدمی کی یہی آواز ہے بزرگو نوجوانوں اور مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے ماتاؤں اور بہنوں ہمارے آمیوات میں بہت کبھی کبھار ہوتا ہے کہ ہماری بہنیں ہماری ماتائیں بچیاں کوئی سیاسی میٹنگ کی بات سنیں اور میرے لئے اگر کسی میٹنگ میں خواتین ہو عورتیں ہو تو مجھے لگتا ہے کہ سچمچ یہ پورا سماج اب اس کے ساتھ ہے سب سے پہلے میں آپ کو شکریہ آدھا کروں یہ پگڑی جو آپ نے میرے ماتے پر رکھی ہے میں پوری کوشش کروں گا کہ اس پگڑی کا مان رکھ سکوں اگر آپ نے مجھے اس دیش کی سب سے بڑی پنچائت میں بھیجا سب سے بڑی پنچائت کیا ہے دلی میں جو ہے لوک سبھا وہ اس دیش کی سب سے بڑی پنچائت ہے اور یہ چناؤں وہ اس پنچائت میں بھیجنے کا ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر آپ نے مجھے وہاں تک بھیجا اور انشاءاللہ مجھے وہ قسم لینے کا موقع ملا تو یہ میواتی پگڑی میرے سر پہ ہوگی یوگندر یادروی ایسے پرتیاسی ہیں جو میوات کا وکاس کر سکتے ہیں اگر میوات اپنا وکاس چاہتی ہے تو میوات کو یوگندر یادروی کے لیے بہت دینی چاہیے ان کو سوچنا چاہیے کہ آج ہمیں ایک نیشنل لیول کا لیڈر ملا ہے پہلی بار ایک سخص آرہا ہے آپ لوگوں کے بیچ اکر بن جو آپ کی آواز کو اٹھائے گا پارلیمنٹ میں انیس سو باون میں عبدالقلام آزاد جو پہلے تعلیمی منشٹر تھے ایجوکیسن منشٹر تھے ہندوستان کے پہلے وہ بہت اکل بند آدمی تھے اس کے بعد یہ گندر یادروی ملدر یادروی ملدر یادروی ہمارا نیتہ کیسا ہو پہلی بار مجھے اگر اس لوگ سوا میں بولنے کا موقع ملیں جب بھی ملیں اسی دن میواد کا دخدر اس پورے دیش کے سامنے رکھو گا اس دیش کو بتانے کی ضرورت ہے کہ ڈلی کی ناک کے نیچے ڈلی سے سو کلومیٹر دور یہ علاقہ اور اس علاقے کے لوگ کس حالات میں جیتے ہیں میواد جو ہے انپڑتا لوگ ہیں یہاں سارے جھا جاتر ان کا جو ہے کار روزگار کیا ہے یہ پہاڑ پتھر ہیں گاڑی گوڑاں پہ یہ سرکار نے سارا ختم کر دی راشن واسن بھی کچھ نہیں مل رہو ہے گریب ان لو نہ بی پیلن پہ مکانن کے پیسہ مل رہے ہیں دھینگ ان لو مل رہے ہیں کچھ نہ مل رہو ہی گریب ان لو نہ کوئی تنکھا دے رہو بڑے بڑھین کی تنکھا کچھ نہ دے رہو میواد کے سب غریب ہیں بھائی غریب ان کی امداد کرو کچھ رہم کرو غریب ان پہ یہ مار دے رہے ہم تک جھاڑو پہ ہریانہ کے حکمرانوں کی نگاہ بھی میواد تک نہیں پہنچتی ہے ہریانہ کے کسی علاقے میں سڑکوں کی اتنی خراب حالت نہیں ہے جتنی میواد میں ہیں ہریانہ میں کہیں پہ سکول اتنے خراب حالت میں نہیں ہے میں جانتا ہوں میواد میں پہلی بار نہیں آرہا یا تو سکول نہیں ہے سکول ہے تو ماسٹر نہیں ہے بچے سائنس نہیں پڑھ سکتے بچے ان سکولوں میں پڑھ کے تعلیم اچھی نہیں لے سکتے ہسپتال نہیں ہے ہسپتال ہے تو ڈاکٹر نہیں ہے اور لیڈی ڈاکٹر تو ہے ہی نہیں کہیں پہ ایسا کہیں اور ہریانہ میں نہیں ہوتا آپ کی سنچائی کی دکت ہے پانی کی دکت ہے اس علاقے کے بچے بڑے ہو کے اچھی نوکری پا سکیں اس کے لیے یونیورسٹی چاہیے بڑے سے بڑا کالج ہوتا ہے جو یونیورسٹی کہتے ہیں اس کی ضرورت ہے ہریانہ میں جگہیں جگہیں یونیورسٹی بن گئی میواد میں نہیں بنی یہاں کے کئی بڑے بزرگ ہیں جنہوں نے جندگی میں ریل کبھی دیکھی نہیں ہے ریل یہاں نہیں آئی باقی سب جگہیں پہنچ گئی ریل لائن کے لیے پسلے پچاس سال سے میواد مانگ رہا ہے کہہ رہا ہے ایک ریل لائن یہاں نہیں آئی ہے جب مجھے موقع ملے گا میں اس علاقے کا دکھ درد دیش کے سامنے رکھوں گا اور سوال پوچھوں گا اور مانگ کروں گا کہ یہ دیش سب سے زیادہ قربانے دینے والے اس علاقے کی احسان کو مانے اور کچھ اس کی صورت میں بدلاو کرنا شروع کریں چاہے وہ ایجوکیشن کا مددہ ہو چاہے وہ میڈیکل کولیج کی بات ہو چاہے وہ کسانوں کے اندلن کی بات ہو ان کے معاوجے کی لڑائی ہو یا دوسرے پولیس کے ساتھ یا پرساسن کے ساتھ کوئی ٹکراؤ کی بات ہو وہاں یہ اس قوم کو مورلی اپ کرنے کے لیے انہوں نے جو پریاس کیے ہیں چاہے وہ کلم سے کیے یا جبان سے کیے یا سفر کر کے کیے انہوں نے اس آدمی کا جو سہوگ رہا ہے یہ کوم پوری طرح سے اس کو پہچان چکی ہے اور پورا علاقہ اس کا ساتھ بات ہے یوگندر یادو نے میڈیکل کولیج میں ہمارے ساتھ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور اسی کی مہربانی سے میواد کے اندر جو آج یہ نلڑ میں میڈیکل پہاڑ جیسی بیلڈنگ کھڑی ہے اسی کی مہربانی ہے نویدیا اسکول یہ یوگندر یادو کی ہی مہربانی مہربانی سے آیا تھا جو اونٹون گاؤں اور راٹھیواس گاؤں میواد کا آخری چھوڑ گاؤں ہیں یہ وہاں سرکار نے اپنی بدنیتی سے راٹھیواس میں کر دیا تھا یہ بھی اسی کی مہربانی سے آیا ہے یہ آدمی جو آج آیا آپ کے بیچ میں یوگندر یادو جی بارے سال سے میواد مارا ہے کسی کو پتا ہی نہیں ہے جتنی بھی لڑائی لڑی ہیں چاہے میڈیکل کالیج کی ہیں چاہے جھیل کی ہیں چاہے کئی بار بڑکلی پر اور عورتوں کے ساتھ کیا کیا ظلم ہوئے سب کے لئے یہ لوگ یہاں آتے رہے درنا اور وہ کیے زمین زمینہ کو تین تین بار جو ہی انہوں نے بڑھا آئے جائے تو اب یہ ہمارے بیچ میں ہیں ہم کو یہ بھول نہیں کرنی چاہیے بھیکائے میں نہیں آنی چاہیے جھاڑو پہ مہور لگاؤ اور یوگندر جی کو کامیاب بنو بڑی آدمی ہے کئی بار یہ آتا ہے یہاں لوگوں کے ہیلپ بھی کرتا ہے اگر نہیں ہوتی ہے تو اس کا اگر وہ آئے گا اس کا کوئی موقع ملے گا تو وہ کرے گا جروع میواد کے لئے سو پرسنٹ کرے گا دین چھپتے ہی لوٹ کا جسن مناتے دیکھ لیے وہ کری دیش کی سیوانوں میں واقع بھگ جاڑیا آج اس ملک میں اس طرح کی طاقتیں آگے بڑھ رہی ہیں جو ہندو اور مسلمان کو لڑانا چاہتی ہیں اس پھرکہ پرستی کی طاقت کا اگر کوئی سب سے بڑا چہرہ آج اس ملک میں ہے تو اس کا نام ہے نرندر موڈی کون ہے نرندر موڈی گجرات جو راجی ہے ہمارے یہاں سے ہریانہ سے جائیں راجستان اور اس کے بعد پڑھتا ہے گجرات گجرات کا مکھے منتری ہے نرندر موڈی پچھلے تیرہ سال سے مکھے منتری ہیں سنتو ہجار دو میں اس دیش میں سب سے بھیانک دنگا ہوا تھا گجرات میں دنگا ہوا تھا دیڑ دو ہزار لوگ مارے گئے تھے اس دنگے میں یہاں پہ بچے ہیں عورتیں ہیں میں اس دنگے کتنے وحشی تھے اس کا بیان بھی آپ کے سامنے نہیں کر سکتا اس میں دیڑ دو ہزار لوگ مارے گئے نہ جانے کتنی بیانوں کے ساتھ کچھ ہوا نہ جانے کتنے لوگوں کے ساتھ اور کچھ ہوا اس دنگوں میں یہ نرندر موڈی اس وقت گجرات کے مکھے منتری تھے دنگوں کو روکنے کی کوئی کوشش نہیں کی ان کا فرض تھا کہ وہ دنگوں کو روک نہیں انہوں نے دنگوں کو روکنے کی کوئی کوشش نہیں کی کہیں مکم نکم 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 تک نکم 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 کن نکم 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 نک کہیں مسجد بنا بیٹھے ہم سے تو ایک اچھی پر اندے کی ذات ہے کبھی مندر پہ جا بیٹھے کبھی مسجد پہ جا بیٹھے شہر میرا تھا سہرا ہو گیا شہر میرا تھا سہرا ہو گیا شہر میرا تھا سہرا ہو گیا شہر میرا تا سہرا ہو گیا شہر میرا تا سہرا ہو گیا ساس لینے پر بھی پہلا ہو گیا ساس لینے پر بھی پہلا ہو گیا کتنے وارسی گھر سے بے گھر ہو گئے کتنے وارسی گھر سے بے گھر ہو گئے کتنے وارسی گھر سے بے گھر ہو گئے دنگے روکنا تو دور انہوں نے کوئی ہمدردی نہیں دکھائی ان لوگوں کے ساتھ جو کہ دنگوں سے بچ کے کسی طرح سے اپنی جان بچا کے ریلیف کیمپ کے اندر گئے تھے ان کے ساتھ ایک منٹ کے لیے ہمدردی نہیں دکھائی ہمدردی دکھانا دور ہے گجرات کے اس مکہ منطری نے جا کے مکھول اڑایا ان لوگوں کا جو کسی طرح سے جان بچا کے اپنے گھر سے بھاگ کے ریلیف کیمپ میں رہ رہے تھے ان کے بارے میں کہاں بریانی کھا رہے ہیں مجھے کر رہے ہیں ایش کر رہے ہیں لوگوں کے چکموں کے اوپر نمک چھڑتا آج بارہ سال ہو گئے اس ویشتی دنگے کو اور بارہ سال کے بعد بھی اس شخص نے ان دنگوں کے بارے میں نہ تو خوافی مانگی ہے اور نہ ہی ان دنگوں کے شکار لوگوں کے پاس جا کے ایک بھی بار افسوس جاہر کیا ہے وہ نرینڈر موڈی آج اس دیش کا پردھان منطری بننا چاہتا ہے جو نرینڈر موڈی کی جو تاج پوشی ہو رہی تھے وہ ہمارے لئے اتنا کڑوے الفاظ یوچ کیے ہیں جات پاہ سے تو ہمیں تو در ہو رہا ہے کہ کام پہ ہوئے ہیں اگر ایسا ہوا تو یہ جات پاہ سے ہمارے ہاتھ کار رہے ہیں پورے دیش کو جو ایک بھرم میں ڈالا گیا ہے تو وہ سچایاں کبھی چھپ نہیں سکیں گے تو موڈی کا تو نکاب اٹھائے گئے اور اس الکسن میں ہی اُس جائس آئے پوری امید ہے ہمیں ایک جو جنتہ کا پہ جمیر جاگا ہے وہ جو گینجریبال جی نے اور بھائیوگندر یادو جی نے جو ایک دیش کے مجاج کو جگایا ہے جو اندر اندر گھٹن محسوس کر رہا تھا تو ہم تو ان کا سب سے بڑا ہے سکر گجار احسان مند ہے نریندر موڈی کا رکھ چل رہا ہے ان کی پارٹی بی جے پی کہہ رہے یہ دیش کا پردان منتی نریندر موڈی بنے گا اور اس رت کے پیچھے اس دیش کی بڑی بڑی طاقتیں ہیں بڑے بڑے طاقتور لوگ ہیں ہجاروں کروڑ روپے اپنی جیب میں رکھنے والے لوگ نریندر موڈی کے رت کے ساتھ ہیں افسوس یہ ہے کہ اکبار اور ٹی وی والے کئی لوگ بھی اس مہم میں شامل ہو گئے ہیں تو کون لڑے گا آج نریندر موڈی سے رت سے آج اس رت کے سامنے صرف ایک چیز کھڑی ہے بی جے پی کے سامنے اڑی ہوئی ہے کہہ رہی ہے کہ تمہارا ہندوستان کا سپنا میں منجور نہیں ہے نریندر موڈی کا رت ہم روکیں گے اور وہ پارٹی ہے عام آدمی پارٹی عام آدمی پارٹی عام آدمی پارٹی صرف ایک شخص ہے جس کی ہمت ہے کہ گجرات میں جا کے نریندر موڈی کو للکار رہا ہے کہہ رہا ہے نریندر موڈی دیش کو اللو بنا رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے تم اور وہ شخص ہے عربند کےجری باب اس بار چلے گی جھوٹ اس بار چلے گی جھوٹ آپ کو ویجائی بنانا ہی یہ سب نے مل کر ٹھانا ہی جھاڑو کا بٹن زبانہ ہے جھاڑو کا بٹن زبانہ ہے ہمیں آم آدمی ہمیں آم آدمی کانگریس والے آئیں گے کانگریس والے کہیں گے کہ نہیں موڈی کو نہیں ہمیں ووٹ دو آپ ان کانگریس والوں سے ایک سوال پوچھ لینا ہمت ہے تمہاری اس رات کے صداف لڑنے کی کانگریس میں آج ہمت نہیں بچی ہے میدان چھوڑ کے بھاگ گئی ہے کانگریس میں آج کل دوڑ چل رہی ہے باقی پارٹیوں میں دوڑ ہوتی ہے کہ ٹکٹ مجھے دو مجھے امیدوار بناو مجھے امیدوار بناو کانگریس میں دوڑ چل رہی ہے کہ مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ میں نے امیدوار نہیں بننا میں کہہ رہا ہوں ان کو امیدوار بناو یہ کہتے ہیں نا جی ان کو بنا دو یہ کانگریس میدان چھوڑ کے بھاگ گئی ہے یہ کانگریس والے آئیں تو ان سے پوچھنا کہ بھائی دو ازار دو میں دنگا ہوا تھا گجرات میں بارہ سال وہ گئے آج اس دنگے کو ہوئے تین چناب ہو چکے ہیں گجرات میں تمہاری پارٹی نے ایک بار بھی گجرات دنگے کا سوال اٹھایا وہاں پہ ایک بار بھی نہ اٹھایا اب جاگو تو سب جاگو اب جاگو تو سب جاگو زاکر صاحب کو ان ایلو پارٹی سے ٹکٹ ملا ہے چشمہ نشان والی جو پارٹی ہے اس سے زاکر صاحب کو ٹکٹ مل گیا ہے زاکر صاحب وہاں سے امیدوار ہیں جب بھی زاکر صاحب آئیں ان ایلو کا کوئی بھی آدمی آئے اس سے صرف ایک سوال پوچھ لینا آپ میری طرف سے کہ بھائی اگر آپ یہاں سے جیت کے دلی جاؤ گے ایم پی بن کے تو آپ پردان منطری کسے بن ماؤ گے جواب میں دے دیتا ہوں جواب ان کی پارٹی دے چکی ہے جب زاکر صاحب کو امیدوار گوشت کیا گیا یہاں سے اسی وقت قوم پرکاش چوٹالہ جو کی ان ایلو کے عدیقش ہیں اس کے سروے سروائے انہوں نے کہا کہ بی جے پی سے ہمارا گھٹ بندن نہیں ہو پایا لیکن اگر ہم دلی جاتے ہیں تو ہم پردان منطری نریندر موڈی کو بنوائیں یہ کھلن کھلا گوشنا انہوں نے کی ہے یہ کوئی چھپیوی بات نہیں ہے یعنی کی ان ایلو کو چشمہ کو ووٹ ڈالنے کا مطلب ہے نریندر موڈی کو پردان منطری بنانا جس نے چلانا ہے نریندر موڈی کا رت اس کے لئے بڑا آسان معاملہ ہے کمل پھول کا نشان ہے اس کے اوپر بطن دبا دو راو اندر جیت سنگھ پچھلی بار پنجا نشان لے کے یہاں آئے تھے اس بیچ بدل کے اب کمل پھول نشان کے بن گئے ہیں وہ ووٹ مانگنے آئیں گے ان کو ووٹ ڈال دو نریندر موڈی کا رت چلے گا لیکن جنہوں نے نریندر موڈی کے اس رت کو روکنا ہے انہیں دھیان سے سوچنا ہوگا بہت کن سے یہ لوگ کہیں گے ہمارا بھائی ہے اپنی جات کا برادری کا ہے جات برادری کا ہے ہم بھی مان رہے ہیں لیکن جات برادری کو ہم 1962 سے بڑھاتے ہیں بتا کیا کام کر آب تک ایلکشن سے پہلے آپ جیسے ایلکشن کا موقع ہے اچھو ٹائم ترے ترے کا وعدائی کرتے ہیں ہم یہ کرنگے وہ کرنگے لیکن ایلکشن ہونے کے بعد کچھ نہیں سب ختم ہوتا ہو جاتا ہے اس لیے یہ جو ہے میوات ان دونوں پارٹیوں سے کانگریس اور بیجے پی سے پریشان ہیں میوات ڈھاڑو اس لیے ہے یہاں پر چونکہ آج تک کانگریس کو دیکھا بیجے پی کو دیکھا انہیں لوگ کو دیکھا حج کا کو دیکھا یہ ایسی تمام موقع پرست پارٹیاں ہیں جو جنہوں نے یہاں تو ووٹ لینے کا کام تو کیا ووٹ لینے تو آئے سوڈ رامے کیے جات کے پات کے بھید بھاو کے دھرم کے مجھب کے لیکن یہاں پر مڑ کر کسی نہیں نہیں دیکھا یہ اچھا آدمی ہے کوئی کانگریس یہاں کے کوئی سرکار ابھی تک یہاں ایسی نہیں آئی ہے جو یہاں کے ہماری سنائی کرے ابھی تک کسی نے سنائی نہیں کرے یہ نئی پالٹی ہے اچھی پالٹی ہے اس لیے ہم اس کی بوٹ دینے نہیں چاہتے ہیں اور دل سے بوٹ دیں گے بلکل ایسا کچھ نہیں ہے بلکل جی سے اور جان سے دیں گے اور دیوانگے اور پرچار کرنگے میں بات کے اندر اس کا بلکل تاکہ ہماری آنے والی نسل کے لیے کچھ سویدہ ملے بھائی بدلہ چاہتے ہیں دیکھ لیا کانگریس کو بہت دن دیکھ لیا انہوں لوگ کو بھی دیکھ لیا بہت دن ہم نے ہم نے آج تک ہندوستان میں کانگریس کو دیکھا بی جے پی کو دیکھا لیکن کچھ ایسا نہیں مل پایا خاص طور سے میوات علاقے کے لیے اگ جسے ہم سرہائنے کہہ سکیں اس لیے ہم چاہتے ہیں اگ کوئی نیا آدمی نئی پارٹی نئی سرکار آئے جو ہمارے بھویسے کو اجول کرے اور ہمیں کچھ دے کہ ساری پارٹیوں میں جو برشتہ چار ہے اس برشتہ چار کو ختم کرنے کا بیڑا جو ہم آدمی پارٹی میں اٹھایا ہے اور یہ اس میں کامیاب ہونے کے لیے یہ جنتہ بلکل رویس کمیڈیٹ کے ساتھ ہے جو کی میوات کا نہ ہو کر کے بیشک باہر کا ہو لیکن دن ہی لگا ہو ہے تھگا ہے یاسو پہلے تھگن کو میوات اب کو ووٹ نہ دینی چاہے یا بھلے آدمی کو ووٹ دے کہ پڑھا لیکھ آدمی یہ میوات کی بھلائی کے بارے میں سوچتا ہے اس لیے ہم اس کو ووٹ دانا چاہتے ہیں ہم نہ انہوں لوگ کو ووٹ دیں گے نہ بیجے پی کو ووٹ دیں گے تھگن کو ووٹ نہ دیں اچھا سچ اماندار آدمی کو یوگ اندر یادوں کو ووٹ دیں گے اس باہر چلے گی جھاڑو آپ کو بھی جائی بنانا ہے یہ سب نے مل کر ٹھانا ہے جھاڑوں کا بٹنے زبانہ ہے جھاڑوں کا بٹنے زبانہ ہے ہمیں آم آدمی ہمیں آم آدمی آج سے کوئی ساٹھ سال پہلے پیسٹ سال پہلے مہاتمہ گاندھی اپنے میوات میں آئے تھے بڑے بزرگوں کو دھیان ہوگا گھا سیڑا گاؤں میں آئے تھے مہاتمہ گاندھی کیوں آئے تھے اس وقت میوات کے بزرگ ہم لوگوں کے باپ دادے کی بیڑی کی بات ہے بہت سے بزرگ چھوڑ چھوڑ کے جا رہے تھے مایوس ہو کے یہ سوچ کے کہ یہ ملک اب میرا بچا نہیں ہے پاکستان کے طرف جا رہے تھے تب مہاتمہ گاندھی یہاں آئے تھے مہاتمہ گاندھی نے کہا بھائی چھوڑ کے مچ جاؤ آپ کے پرکوں کے ہٹیاں اس جمین میں ہیں یہ ملک صرف ہندو کا نہیں ہے یہ مسلمان کا بھی ہے یہ عیسائی کا بھی ہے یہ ملک ہندی اردو بولنے والوں کا ہے مہاتمہ گاندھی کی یہ بات سن کے ہمارے پرکے واپس آئے تھے ستر ہجار میو پاکستان کے بارڈر تک پہنچ گئے تھے وہ واپس پیدل آئے تھے میوات کے اندر یہ اس ملک کی بنیاد ہے گاندھی جی نے تو روکا ہے آپ لوگوں کو وہاں سڑے میں لیکن آپ کچھ ایسے ترتو ہو گئے ہیں جو آپ کو بھگانا چاہتے ہیں لیکن ہم ایسے کمجور نہیں ہوں جو بھاگ بھی جائیں گے لڑیں گے مریں گے ہم لوگوں کے لیے یوگ اندر یادو مل گئے ہیں تو ایسی نوبت نہیں آئے گی میوات کو پیصلہ کرنا ہے کہ آپ کو نریندر موڈی کا راستہ چننا ہے یا گھاسیڑا والے مہاتمہ گاندھی کا راستہ چننا ہے میں آپ سے صرف اتنا مانگتا ہوں بھائیو بہنو ماتاو سب سے اتنا مانگتا ہوں میں کہ ووٹ کسی دینا ہے فیصلہ کرنے سے پہلے آپ اپنے گھر میں جو سب سے پیارا بچہ ہو اس کا چہرہ دیکھ کے جانا یہ سوچنا کہ جب ہماری آنکھیں بند ہو جائیں گے آج سے 20-25 سال بعد تو یہ جو بچے بچیں گے ان بچوں کے لیے ہم کیسا ہندوستان چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں اس کے بعد آپ کی زمین جو کہیں اس کے حساب سے آپ ووٹ ڈیل دینا اللہ ان کو کامیاب کرے اور سارے لوگ گاؤں گاؤں جا کے پرچار کر رہے ہیں اس کے آنے سے پہلے ہی میوات میں اس کی ایک لہر ہے جانتے ہیں بھائی جانتے ہیں بوٹ جھاڑوں پہ دائیں گے کیوں گریبن کی ریاحتوں کرے گو تو ہم واقعی ریاحت کریں گے جو گریبن کی ریاحت کرے گو تو ہم تو بوٹ واپے دیں گے جو گریبن کی ریاحت کرے گو انساللہ میوات کے لوگوں کی ایک سوچ ہے کہ آپ ایک بار یوگندر کو ووٹ دیکھیں اسے کامیاب کریں اور میوات کا کچھ وکاس ہو سکے ہم یوگندر یادہو کو یہ سندیج دے رہے ہیں جس تمنا کو لے کر وہ ہم سے امید کرنے ہیں اور جو امید ہم ان سے کر رہے ہیں وہ اگر ہماری امیدوں پہ خرے اترتے تو ہم اس کو نیت امات دیں جی ہمیں کیا بولنا کھالی ووٹ دینا ہے بس ہم چاہتے ہیں کہ عام آدمی کی پارٹی آئے ہمیں عام آدمی ہمیں عام آدمی سہلی بار ایسا ہوگا کسی جو میوات سے باہر کے کنڈیڈیٹ کے لیے چاہے وہ کانگریس کا ہو یا کسی بھی پارٹی کے رہا ہو ہر گام ووٹ نہیں ملی بلکہ میو قوم کے کنڈیڈیٹ کے لیے ووٹ ملی پہلی بار یوگندر یادہو کسی میو قوم کے کنڈیڈیٹ سے زیادہ ووٹ لے گا کابل کنڈیڈیٹ کو اگر ٹکین ملی ہے تو ہم اس کو کامیاب کرانے کی پوری پوری کوشش کر رہے ہیں جو یوگندر یادہو جی ہے وہ ایسا پرتیاسی ہے جو انیس سے باون سے اب تک جتنے کنڈیڈیٹ آئے ہیں ان سے سب سے اچھا کنڈیڈیٹ آج مانا جا رہا ہے پڑھا لکھا ہے سب ہے شمجدار ہے میوات کے پرتی اچھے سوچ رکھنے والا ہے ایسا پرتیاسی ہے جو میوات کے بارے میں دل سے ہم دل دل رہتا ہے میوات کے لئے کافی سنگرز کیا ہے اس بار چلے گی آپ کو بھی جائی بنانا ہے یہ سب نے مل کر ٹھانا ہے جھاڑوں کا بٹنے زبانہ ہے جھاڑوں کا بٹنے زبانہ ہے ہمیں آمدی ہمیں آمدی اس علاقے کے موجد لوگوں نے جو اس تمام پارٹوں سے پیڑی تھے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے اور مجھے میں ان سے اپیل بھی کرتا ہوں کہ اس بار جو گندگی پارٹیوں کے دیماغ میں ہے جو یہاں کے ونسواد کی نیتاؤں کے دیماغ میں ہے اس کو اس جھاڑوں سے صفائی کریں اور آم آدمی پارٹی کو موقع دیں تب ہی اس علاقہ میوات کا خسال میوات بن سکتا ہے خسال ہریانہ بن سکتا ہے اور خسال اندرستان بن سکتا ہے اللہ ان کو کامیاب کرے اللہ تعالیٰ سے چاہتے ہیں اللہ ان کو کامیاب کرے اور ہمارے اور انڈیا کے کام آؤ مل کے ساتھ میں آج کے حالات میں لانے ہیں نئے اجالے بے ہوشی کی عادت کے جھوٹ کی عبادت کے آنکھوں سے ہٹاؤ جالے ہاں اب میری باری ہے میری ذمہ داری ہے آنکھیں گاڑے سچ کے ساتھ ہوں کھڑا مٹنے کی تیاری ہے اب تو لمبی پاری ہے سر پہ جوش اب ہوش کا چڑا اب بدلے تو یگ بدلے اب بدلے تو یگ بدلے مٹن کو بے گا جاروں پر مٹن کو بے گا آم آدمی کی یہی آواز ہے دشت آباد اللہ آبھی اور آج ہے آبھی اور آج ہے آبھی اور آج ہے آم آدم